عورت کا سر پر جوڑا باندھنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتیں میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے اگر گھر میں غیر محرم نہ ہوں تو کیا صورت میں باندھ سکتی ہے نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں احمد اللہ صاحبہ انڈیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربے قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی اور فرمایا رؤوس ہنہ کا اسلمت البخت ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا تو ایسے سر ان کے اٹھے رہے ہوں گے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھیں اوپر کی طرف نہ باندھیں چاہے محرم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے مکروح تحریمی ہے کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑی جاتی ہے تو اس کا یادہ لازم ہوتا ہے